اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین درس حدیث کا ایک اپیسوڈ سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں تو آج سے میں ایک آگ دو حدیثیں پیش کیا کروں گا جس سے ہمارے بھائیوں کو بہنوں کو حدیث کا بھی عین ہوتا رہے گا تو چونکہ آج کل وقت چلنا ہے قربانی کا اس لئے قربانی کے موضوع سے میں نے ایک حدیث اٹھائی ہے مسلم شریف کی مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جلد دو صفحہ ایک سو انٹھانوے پہ یعنی پارٹ ٹو پیج نمبر ون ہینڈ اٹھ فیپٹی اٹھ اس پہ ایک حدیث آتا ہے نافع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لَا يَأْقُلُ أَحَدُكُمْ أَنْ لُحُمِ أُلْحِيَتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَتِ أَيَّامِنِ کہ تم میں سے کوئی بھی شخص تین دن سے زیادہ گوشت نہ رکھے گوشت نہ کھائے تو اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا محمل کیا ہے؟ یہ حدیث تو کہہ رہی ہے کہ تین دن سے زیادہ کوئی گوشت نہیں رکھ سکتا جبکہ آج کل ہم لوگ کئی کئی ہفتے تک گوشت کھاتے رہتے ہیں پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ تو آئیے پہلے اس حدیث کا شانِ حرود کو سمجھتے ہیں شانِ نوزل کو سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہا؟ تب جا کر ہمیں یہ حدیث سمجھ میں آئے گی کہ اس حدیث کا مقصد کیا ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب بخاری شریف میر اس کی علت، اس کی وجہ، بیان کی فرمائی ہے شنانچہ اس حدیث کا مقصد لکھتے ہوئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ جلد دو صفحہ 835 پہ وہ لکھتے ہیں کہ ابتدائی سلام میں چونکہ لوگ غربہ مساکین ہوا کرتے تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداروں کو حکم دیا کہ تم تین دن سے زیادہ گوشت جمع کر کے نہیں رکھ سکتے بلکہ تم پر سرقہ کرنا واجب ہے پھر جب اللہ تعالیٰ نے وہ ساتھ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گوشت رکھنے کی اجازت دے دی اور تین دن سے زیادہ تو کیا؟ جب تک چاہے آپ گوشت رکھتے ہیں اس کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی چنانچہ صاحب مرقات نے اپنی شرع مرقات میں وہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحیط کمان لوگ لحومی لحییتی فوقہ ثلاثی کہ میں نے تین دن سے زیادہ گوشت جمع کرنے کو منع فرمایا تھا لہذا فم سکو ما بدا لکم اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جب تک چاہو تم گوشت رکھ سکتے ہو لہذا وہ ممانیت جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ علیت کیونکہ غربت کے علیت تھی وہ علیت ختم ہو گئی اللہ نے ابو سعیط دے دی لہذا ابو سعیط کی وجہ سے وہ علیت ختم ہو گئی اب جب تک چاہے مسلمان گوشت رکھ سکتے ہیں تین دن پچیس دن ایک مہینے پورے سال جب تک چاہے ہیں گوشت رکھ سکتے ہیں چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فم سکو ما بدا لکون کہ جب تک تم چاہو گوشت رکھ سکتے ہو تو ایک حدیث تھی جس کو میں نے پیش کیا جو مسلم شریف کی روایت ہے نافی بن عمر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص تین دن سے زیادہ پوربانی کا گوشت نہیں رکھ سکتا ہے تو اس حدیث کے شانع ورود یہ تھی کہ پہلے ابتداء اسلام میں غربت تھی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا فرمایا چنانچہ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ وسعت آ گئی وہ علیت ختم ہو گئی اللہ نے وسعت دی تو دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فم سکو ما بدا لکون کہ اے لوگو میں نے تمہیں جو گوشت سے منع کیا تھا یعنی تین دن سے زیادہ پوربانی کا گوشت تم جمع نہیں کر سکتے تھے اب میں اجازت دیتا ہوں تم جب تک چاہو رکھ سکتے ہو لہذا اس حدیث کا محمل سمجھ میں آ گیا ہوگا اس حدیث کا محمل ہے وہ پہلے زمانے کی ابتدائی سلام کی علت لہذا اب وہ غربت ختم ہو گئی تو اب رکھ سکتے ہیں کوئی حرق نہیں ہے